بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا کہ ایک پرفیٹ گرر فرینڈ کیس طرح لی جائے یا کیس طرح دیکھی جائے پہلی بات تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک غیر اسلامی سا ٹاپک ہے اور مطلب اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو مائی پرسنل ٹیک آن دس کہ اب جو چیز چل رہی ہے معاشرے میں ہر بندہ ہی گرر فرینڈ کی طرف مدب لگا ہوا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یاد یہ ہے سب کچھ ہو چکا ہے تو وائی ناٹ آئی شوٹ سرچ ون فور مائی سیلف تو میں مدب کیا کروں اور کس طرح کروں تو میں کیا کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی لینینسی ہمیں دینی چاہیے اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو مطلب اگر بہت زیادہ مذہبی ہیں تو اس ویڈیو کو مند کر دیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے نہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے پرفیٹ گر فرینڈ بغیرہ پر ٹاک نہیں کرنے چاہیے بگوز میں اس میں اپنے جو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں اور جو میرے اپنے پرسنل خیالات ہیں وہ شیئر کرنے لگا ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو پرفیٹ گر فرینڈ یہ ہوتی ہے کہ جس کو صرف آپ سے محبت نہیں ہوتی بلکہ ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مطلب آپ لڑکا لڑکی میں بحث کس بات پہ ہو رہی ہے اگر آپ میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے بہت زیادہ کانفلکٹ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایک پرفیٹ کپل بن سکتے ہیں یا پرفیٹ گر فرینڈ یا بوئر فرینڈ ہو سکتے ہیں پر ایکزیمپل اگر ایک لڑکی ہے اور وہ بہت موڈرن قسم کے خیالات کی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بوئر فرینڈ کی اکثر بحث ہو جاتی ہے کہ پردہ کریں پردہ کریں پردہ کریں اور یہ اکثر ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے کیونکہ یا تو ایک دفعہ کہنے کے بعد لڑکی پردہ کر لے یا پھر یہ ہے کہ لڑکا ہی ایک دفعہ کہہ اور پھر جندگی میں کبھی نہ کہہ بلکہ بہت سی باتیں تو ایسی ہونی چاہیئے کہ دیکھنا چاہیئے کہ میرا پارٹنر نوٹ کیا کرتا ہے مطلب وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ میں نیگٹیو بات کس طرح کرتا ہوں یا وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ مجھے کیا کیا پسند ہے اور اگرمپل اسے کوک پسند ہے اسے پیزا پسند ہے اسے یہ پسند ہے تو مجھے کیا پسند ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے انکانشیسلی اور بائے مطلب سائلنٹلی آپ کے کہے بغیر اس نے آپ کے لئے کیا کیا چھوڑ دیا ہے اور اگر کوئی دیسی قسم کا بندہ ہے اور اس کی گل فرینڈ ذرا مارڈن قسم کی ہے پیزا ویزا کھانے والی اور اسے کہنا بھی نہیں پڑا کہ یار آپ یہ چھوڑ دیں تو یہ بہت زبردست قسم کا ریلیشن ہے اور اس کو لائف لانگ آپ کو سسٹین کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سیریس ہو جانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ سیریس ہونے کے بعد بھی یوں نہیں کہ پھر ٹھیک ہے بگا کے لے گئے نہیں اس کے بعد آپ پروپر کریں آگر نہیں ہو پاتی تو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں پھر صبر کریں دی نیکس ٹھنگ اس کے اسے آپ نے کیا کیا پسند ہے اور اسے آپ کس کس طرح پسند ہیں یہ دیکھیں کبھی آپ عام سی ڈریسنگ کر کے جائیں اور دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے اور کبھی آپ بہت زبادرس قسم کے جائیں آبیسلی فرق ہوتا ہے اور یہ ہر کسی میں ہی ہوتا ہے اور ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جس بھی ڈریس میں چاہیں اس میں سیم ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہومن نیچر ہے اور اگر نہیں ہوتا تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے تو بیسیکلی یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ایک میں مطلب دو لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہی جائیں کیونکہ زیادہ در ہماری جو ہے میڈیل کلاس کاملیز ہیں اور اس میں ہم بہت زیادہ مطلب گفتس افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ افورڈ کر بھی سکتے ہوں تو بھی آپ نہ کریں کیونکہ جو آپ اپنے بچوں وغیرہ کے لیے سنبھار کے رکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہیں بنی سوریسکے کہ جو آپ شادی سے پہلے ہی عیاشیوں میں اللہ اللہ تلالہ میں گزار دیں اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا آپ کا یہ کہ اگر فور ایگزمپل لڑکا لڑکی کو دے رہا ہے اور وہ لڑکی گھر جا کے بتاتی ہے کہ یہ یوں ہے تو وہ جھوٹ ہو رہی ہے تو اس میں آپ اس کو گناہ سے بھی بچا لیں کہ اس کو کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا کوئی کچھ نہیں کرنا پڑے گا سمپلی جو ہے آپ اس کو ایک گناہ سے بچا لیں اس کے بعد جو ایک فور پائنٹ میرا یہ ہے وہ آپ کو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ایڈوکیشن لیول اور پرسیپشن لیول کیا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مدب صحیح برابر نہیں بیٹھ پاتی فور ایڈیمپل آپ چیزوں کو کس طرح پرسیپ کرتے ہیں کچھ لوگ ہر چیز کو ہی نیگٹیبلی پرسیپ کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہر چیز کو ہی پوزیٹیبلی پرسیپ کر لیتے ہیں تو اگر پوزیٹیو اور نیگٹیو والا کا ایک کنیکشن ہو جائے تو وہ ایسے عجیب سا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایج پر ہر چیز کو پوزیٹیو پرسیپ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے والا جو ہے وہ ہر چیز کو نیگٹیو پرسیپ کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ بہت عجیب قسم کا کمپیٹیبلیٹی میچ کبھی بن نہیں سکتا اور اگر بن بھی جائے تو ان در لانگ رن یہ کوئی بینیفیشل نہیں ہوتا اس کے بعد سیمپلی وہ ہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے پسندگی کی چیزوں کو آپ کے دوستوں کو آپ کے گھر والوں کو آپ کی ہر چیز کو دیکھتا کس طرح ہے ملہب اگر یہ تو ساری چیزیں ریسپیکٹ ہیں ویڈیو ریسپیکٹ آ رہی ہیں تو اٹ مینز کہ یہ ٹھیک ہے سب ایوریٹھنگیس گوئنگ فائن اور اگر 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 یہ ناٹ کمینگ ویڈیو ریسپیکٹ تو اٹ مینز کہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پیار میں سب سے پہلے ہی عزت ہے یہ کپڑے اتارنا یہ تو کوئی کسی کے ساتھ بھی کر لیتا ہے تو سمپلی سی کہ بھئی کیا ہے کس طرح ہے اور معاملات کس طرح چل رہے ہیں اس کی سب سے ایزیسٹ مثال یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے یا آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا ہے اگر تو وہ آپ کے آنکھوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ آپ کی آئیت کا کلر وغیرہ کیا ہے آپ کی بھومیں گیاں ہیں یہ وہ تو ڈیفینٹلی آپ اس کو ہی ایک گوڈ پارٹنر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ آپ کے لئے ہے کمپیٹیبلیوٹی میچ ہے کیونکہ شرافت یہاں پہ بھی آ جاتی ہے وہاں پہ بہت زبدیس قسم کا ایک میچ ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرا یہ بھی آپ کو دیکھنا کہ آپ کتنے شریف ہیں اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کتنا شریف ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ موڈرن ہوتے ہیں انہیں جینز وغیرہ بسند ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ تو انہیں پارٹنر بھی اسی طرح کا ہی چاہیے ہوتا ہے بہت یہ میری پرسنل سیجیشن ہے کہ انہیں جینز وغیرہ جو پارٹنر ہوتے ہیں یہ کچھ اچھے اتنے زیادہ ثابت نہیں ہوتے کیونکہ ہر کسی کا ایک جو ہے بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے ہر کسی کا ایک جو ہے وہ لیول ہوتا ہے ہر کسی کا ایک رہن سہن ہوتا ہے لیونگ ویز ہوتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پرک پڑتا ہے اور جو آئے لاسٹ چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ پرسپشن لیول کے بعد جو ایک نیکسٹ آجاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملیز ایک دوسرے کے لئے کتنی کمپیٹیبل ہیں اگر تو دونوں کا فیملیز کا ایک بڑا اچھا قسم کا جو ہے لیول بنا ہوا ہے تو آپ اس کو ریلیشن کو کانٹینیو کریں اگر وائز اس سے باہر آجائیں کیونکہ ان دے لانگ رن ایک پرفیٹ گل فرینڈ جو ہے کی وائف آپ بنانا چاہیں گے لیکن اگر آپ کی فیملیز ہی نہیں راضی آپ کو لڑنا جگڑنا یہ وہ کرنا پڑے گا تو یہ نہیں کہ آپ پھر کچھ غلط قدم اٹھائیں گے ان دے لانگ رن ایسے ہی ہوگا اور غلط قدم کا ہمیشہ جو نتیجہ ہے وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے تو پرسنلی یہ چار پانچ خصوصیات جو ہے وہ ہونی چاہیے ایک پرفیٹ گل فرینڈ میں کہ وہ آپ کی کسی چیز کو آپ کی پسند کی ہوئی کسی چیز کو جو ہے وہ ان لائک نہ کرتی ہو اگر یہ صحیح ہے ہاں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ پر کہتی ہے نماز پڑھو تو یہ بالکل صحیح ہے لیکن اگر آپ کے دوست ہیں آپ نے باہر جانا ہے آپ کی فیملی ہے آپ ایک چیز لائک کر رہے ہیں آپ دیسی کھانا بغیرہ لائک کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی اس میں ڈھال لے گی آپ کے کہے بغیر لیکن اگر انکمپیٹیبل میچ ہے تو پھر وہ ہر چیز اپنی پوچ کرنی کوشش کرے گی کہ آپ کو اگر دیسی کھانا پسند دیا تو وہ چاہے گی کہ پیزا ہو کہ وہ شادی سے پہلے ہی جو چیزوں کو جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہوگیرہ کرنے اور گراس روٹ لیول پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ جو ہے نا میدان جو تیار کرنا ہوتا ہے اس کو کر رہی ہوتی تیسرا یہ ہی تھا کہ آپ نے بیسیکلی جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد نظریں دیکھیں کہاں پہ ہے آپ خالی ہاتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ تین جار پوائنٹس تھے میرے خیال میں یہ میری مطلب جو ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے یہ تھا اس کے بعد آپ کا جو سیجیشن ہو وہ آپ ڈیفینیٹلی کومنٹ باکس میں نیچے ڈراپ کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ میری لئے دعا کریں گے اور آپ کو بھی اللہ تعالی بہترین عزت سے حضرت طاقت ایمان ہدایت سے نوازتا رہے گا اور اس میں مزید برکت بھی ڈال دیجئے گا نیکسٹ ڈالتا رہے گا ایکسٹ ویڈیو کے لیے جو ہے ہمارا ایک بہترین سا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ جلدی آئے گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ